ماشاءاللہ مومنین آپ کے انسوں کو مولا منظور و مقبول فرمائے مومنین مجالس اعضاء کے اعلان کے سلسلہ میں ایک مجلس کا اعلان سہون غلط ہوا ہے یہ موزہ جود میں یہ اٹھا ریان آباد کے ساتھ موزہ جود وہاں پہ سالانہ مجلس اعضاء چوبیس سفر کو ہوگی نوز میں ملک بھر کے نامور نو دس لاکرین وائزین خطاب فرمائیں گے موزہ جود میں مجلس اعضاء پسلسلہ چیلم چوبیس سفر کو ہوگی پنجابی میں چویس سفر اس کے علاوہ کالیم شرط اللہ ٹھٹی خدا یارشاہ بائی سفر کو اٹھلا رہا ہوں پچیس سفر چھتالی اٹھا باقی علامات بعد میں کیے جائیں گے شاہ صاحب خود ہی کاریو مختصر میں شراضی سجیدہ جرم مولا حسین در ہیمبر تکھوڑتا ہوں اسے گابی پرے شامید بجاتی مکروز ہوں چھوٹے بچے میرے کو تین نے دو بیٹے تیکی بیٹی تو آپ تو نیاز کر کے لیں نہیں حرام ہی لینا حرار کر کے لیں مولا حسین آپ کو اجرے دی محمد وعال محمد صلوات پچیس مہارے ماند سجیدہ میں علی زیر شاہ صاحب سے بیرانتظام مجلس صدعہ اس میں پورے ملک سے ناموار علماء اکرام وزاکر انظام خطاب فرمائیں گے جو نور کبریا ہے امام مبین ہے ولی عمر علیہ السلام کے حضر حسین تبدیو فرمائے جو نور کبریا ہے امام مبین ہے جو نور کبریا ہے امام مبین ہے اب اس کا انتظار ہی اللہ کا دین ہے اور میری نگاہوں کی تلاش بس اتنی ہے یارب کہ آخری سانس سے پہلے ظہور امام ہو جائے میں ملتبیس ہوں مذہب جعفریہ ملت جعفریہ کی انتہائی ذمہ دار کا دعور شخصیت خطیب الیمان کوہر امیت وکیلِ نبوت و امامت نفیس الوائزین عزتِ باب علامہ علی ناصر تلہارہ صاحب بارگاہ آلِ محمد میں سعیدہِ ذکر کی سعادت حاصل کریں گے باقی میں ڈرتا ہوں بس بھائی اگلی دفعہ بار محمد و آلِ محمد صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ولایت ہاتھ بلان کر کے حلالی موالی رال کے نعرے اے نبی مزارش ہے میں تھل چبارچ وایاں امام بارگاہ کسرِ علی اکبر دو کنالہ ساتھ مرنے میں بڑھوا رہاں قبرِ حسین جیڑا بندہ اتھے جھوٹ مرنے دے وہ پوتری عزیز دے او جگہ ہے جتھے علی ان ولی اولا دی ازان میں دیتی ہے اُتھے کیا کہ شادو انہ میر الممرینہ امام المتاقین علی انہ ولی اولا جیڑے جیڑے علی ان ولی اولا پڑھ دے ہو حسین دے گھار دی چھات پاندی پئیے جتنے کھو سکتے نظر اللہ نعاز حسین نعاز دے ہو پنجاتے بارہ دی امام بارگاواز تیدہ جرہ سین دیا مندے سی جیڑا علی ان ولی اولا پڑھے او ڈے وے جیڑا نا پڑھے نا دے وے بلندر سلوہ او جنی ہونڈا اوزداللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام اللہ علیہ و عشبہ فرنبیاء و نور صدیق سیدینا و مولانا ابرکاس اللہ علیہ و عشم اللہ علیہ و عمدلہ سالت طور پر محمد اے مہمدلہ اللہ علیہ وسلم مقصوص اوقات کا ذکر کیتا ہے کہ ایسا وقت تاکہ کسی انسان تے آ جائے کہ میں اونہ رب موجود ہوں اگر کسی انسان تے ایسا وقت آ جائے تو میرے رب دی بنا مگے کچھ نے مقصوص اوقات نہیں اونہ رب دی خالق نے کیتا ہے اور اپنے پیغمبر نے انشاءت فرمایا کل آوز و رب پر خلقی میرے حبیب اور بندوں سے کہہ دو جب آپ کہیں گے تو یہ آپ کے کہنے پہ کہیں گے جب آپ ان سے کہیں گے تو یہ کہنے پہ آپ کے کہنے پہ کہیں گے کل آوز و رب پر خلقی کہ میں پناہ مانتا ہوں صبح ہو کے رب کی صبح ہو دا رب بھی یہ شام دا بھی یہ راڑ دا بھی یہ لیکن صبح ہو چکے عزیزو امید دبائے سنوئے صبح ہو دا مطلبے اندھیرے چھٹ جانا صبح ہو دا مطلبے روشنیدہ آ جانا صبح ہو دا مطلبے امید دبان جانا تو خالی فرمایاں ان سے کہہ دی دیئے کہ میں پناہ مانتا ہوں صبح ہو پھر رکھ گئے میں شر ہی مانکہ لگا اور میں پناہ مانتا ہوں ہم شر سے جو خلق ہو چکا ہے پھر فرمایاں میں شر ہی گا سکتے کی سبا کبھا اور ان سے کہتے بندوں سے کہ پناہ مانگیں اس انداز سے کہ خالی میں پناہ مانتا ہوں رات کی جب اچھا جاتی ہے جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو شر بڑ جاتا ہے جب شر بڑ جاتا ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لگتا پھر خالی فرمایاں وَمِنْ شَرِ نَفَسَاتِ ہی پھر بھوکا دیئے اور تاویز گندے کرنے والے یا پھوکا شکا مار رہے گندہ دے گئے تو یا تاگیاں گندہ دے گھوکا مار دے جادو کر دے فرمایاں جب ایسا ہو رہا ہو پھر میری پناہ مانگو خالی مجھے اس جادو سے اپنی پناہ لگتا آخر تے خالی فرمایاں وَمِنْ شَرِ حَاسِ دِن اِزَا حَسَد اور انتہائی برا وقت ہوتا ہے کسی انسان پر جب حاصل اس کا حسد کر رہا ہوتا ہے تو حاصل جن اِزا حسد میرے حبیبین بندوں سے کہتے کہ اس وقت میری پناہ مانگیں جب حاصل ان کا حسد کر رہا ہوتا ہے میرے محترم سامین حاصل کرتا ہے انسان تو بڑا سچ پتول ہے میں مجلس دی اقتداش دعا کر رہا ہوں تمام دوستہ بستے خواتین و حضرات بستے کہ خال کے قائرات عزت اہلِ فید حسد کا سانو اُنا تشامل کرے جن دا حسد ہو رہے ہیں اُنا تشامل میں کرے تھے حسد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ حسد کرنوالے والا کی انتہائی گا موسیقی 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 اچھے کو بندہ آج جڑے دو گوڑا سی پھر اکا نہیں سانتا ٹیٹرون بوس کی تو پھر بار آئے گو جنیند آئین دی جڑا ساری رہات نہیں سانتا اوہ بندے تھے بوس کیا تو سڑ جہاں دے رہتے جنہ دے کپڑے یہ رشتو آؤں دے رہا مانا کہاں مجھے زائی کھائے رہا تھا بہت چھوڑی آگے تھا بہت مہماری میرے اسی زیزو حسد حسد ایک ایسی بیماری ہے بندے سوچ دے رہا تھے بندہ شریف آبین اپرینڈے بندہ اوہ دن لڑپے میں تسارہ پرینڈوں نے ہوندہ ہے کہ شریف بندے رہا تو لڑتے ہیں کوئی شریف بندے رہا تو لڑتے ہیں کوئی لڑنواز تا نہیں لگا یہ دا مطلب ہے شریف آت میں نے بندہ لڑتا ہے کہ ہر بندہ ان کو ستا ہے کوئی اللہ دیا بندے آب یہ دنہ لڑتے ہیں میں اس آرنہ اسلام کے سوال کرنا اس ویڈیو کے ذریعے انہاں ناڑ بھی بندے لڑتے ہیں جنہاں تے اللہ بھی درود پڑتے ہیں اور جنہاں تے ملائکہ بھی درود پڑتے ہیں جنہاں تے مومنین مقردہ درود پڑھندہ حکم ہے ایسے شریف آن لان ناڑ بندے کیوں لڑھندے ہیں نڑائیاں اندھیانے بچیاں تو نڑائیاں اندھیانے پاڑی لانتوں نڑائیاں اندھیانے پانی لانتوں نڑائیاں اندھیانے بی بیاں تو مراجیہ اندھیاں کوڑا سن رہن تو مراجیہ اندھیاں ناری صاف ہوتا رہن تو اللہ دیا بندہ جنہیں ہینیتا ہے رکھو مدد ہی تو کیوں بندہ اندھاں لڑے میں جنگیں جمل ہوئی ہے جنگیں سفیل ہوئی ہے جنگیں نہروان ہوئی ہے تربلا بڑی ہیں جنہیں بندہ اندھاں نے حضرت امام حسین اللہ علیہ وسلم آخر کوئی آکھیں آڑا تیسے حضرت علیقی سلم کوئی آکھیں آڑا تو ساری آدم اچھٹ تو قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے جنہیں بارہ بدماش پیغمبر بھی چار پائی دوڑے ساری رات قتل بھی نیترہ گھر ہوتے رہے ہیں محمد کسے نے کیا کیا سا مجھے تو دسنے ہو تو اساں جواب دینا ہے کہ حیدر نے کسے نے کیا کیا حسن اللہ علیہ السلام نے کسے نے کیا کیا خدا دیت سنے نوجوان بچیوں تیان نہ سننو اس خاندان نے کسے نے کچھ نہیں آکھیا ابراہیم نے مرود نے کچھ نہیں آکھیا میں بینا مصطفیٰ نے ابو جین نے کچھ نہیں آکھیا حضیر علیہ السلام نے یزید پیو نے کچھ نہیں آکھیا امام حسین علیہ السلام نے یزید پیو نے کچھ نہیں آکھیا حسد ہی منگیہ رکھا گیا اسحار اٹھاو جی حسد منگیہ رکھا گیا ہمیں میں قرآن حکیم پڑھ دینا ایک قائد مجیدہ سورہ مبارکہ نسا دی آیت مجیدہ پڑھنا خار کے قائنات انشاءت فرماتے اب یا سدون الناسا اے میرے حبیب کیا بندے حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے ہم یا سدون الناسا لوگ کیوں حسد کرتے ہیں اے میرے حبیب تو لوگ حسد کرتے ہیں فضل کون کرتا ہے اللہ حسد کون کرتے ہیں لوگ شدریہ حسد کرتے ہیں لوگ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے اے یزید جی مؤبان لنا شام کا حاکم سکے رہا وہ نے حضرت تلیل خات لکھیا کہا لگا کساٹھی شام جبھی آیت اتری ہے میرے مولا فرما اتری ہے مولا فرما اگر ہی کھل بھی سن خوش کبر ہی تیرے پاس کر کی مولا فرما کر لے کہ کوئی آیت اچھ تیرا بھی ذکر ہے تو میرا بھی ذکر وہ خوش ہو گیا کہا لگا اوہ دسو جی بڑی کر لے آیت بھی ایک کو بیتا ذکر میں دماغ دا ہوئے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں وہ کہنے گئے کہ تو ہر ذکر کتھ ہے تو میرا ذکر کتھ ہے میرے مولا کائنات حرماندن اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک وہ جو حسد کرتے ہیں ایک وہ جن کا ہوتا ہے جن کا ہوتا ہے وہ ہم ہیں جو کرتے ہو وہ تم میرے مانی ایک کون لوگ نے جنہا صدقیتا جانا تو ساتھ توجہ فرمائی خارق فرمائی فقط آتائنا آلہ ابراہیم والکتابہ والحکمتہ وآتائناہم ملکن عظیبہ اللہ فرمائی ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی پادشاہی بھی دے دی کنوں ابراہیم امسی بروحی آلہ ابراہیم او کے لئے جنہا مطلق سارے اہل سنت دوست نماز جبہ کہ اہلے کماز سواللہیتا آلہ ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انہاکا حمید مجید تاثر کرنا انہا در نماز ذکر نہاوے در نماز نہیں ہوں گی اینا مطلب ابراہیم دی آلہ اللہ کتاب بھی دیتی ہے حکمت بھی دیتی ہے بادشاہی بھی دیتی ہے اینا مطلب اہلے کتاب بھی نہیں اہلے حکمت بھی نہیں بادشاہ بھی نہیں کون حالہ ابراہیم پانچ کون ہزار دی کتاب لائے کے کسے چھلیاں پھنے رہندے ہو وہ انہا سامنے ورکا پڑے گا چھلی لپیٹھ کے دے دے گا پھر سڑے آجے نال کا بندہ کہ کی ہوئے انہاکی پانچ ہزار دی کتاب ہے اس قیتہ کی ہے وہ انہا پیرا تیلو بندہ پوچھے اہلے حکمت بھی نہیں بادشاہی نہیں دے اہلے کتاب بھی دیتی ہے اہلے کتاب پڑے لکھے سمجھ گئے اہلہ حکمت دیتی ہے صاحب اعقل سمجھ گئے اہلہ بادشاہ بنایا صحیح سمجھ گئے کہ کونے آلہ ابراہیم میں نے دردتا تشریح نہیں کرتا بندہ کتے نماز ہی نہ چھڑ دے لیچے نماز پڑھنے درودہ ابراہیم ہی نہ چھڑ دے خدا دیتا سب آلہ ابراہیم اللہ نے فضل کیتا ہے کی کتاب بھی ہو دے کوڑ دھڑمت بھی ہو دے کوڑ بادشاہی بھی ہو دے کوئی دوے ہاتھ میں نے قرآن تری با بزرگھڑا اے تو وقیہ میں تنکٹی نہ لیا دیا نبی دے نکاہ دے بے کے عرید بابے آکھیسی ہم دھائے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آر میں ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ابراہیم کی آر میں رکھا کعبے کا نگران بنایا کعبے کا نگران بنایا میرے عزیزو اس خان اس خان داندہ حسد ہوئے کائنات نے پہلی لڑھائی زمین تے حسد ہو جات ہوئی اس زمین تے پہلا قتل حسد ہمارے پہلا قتل حسد ہوئے کسی نے منا خراب ہو جائے اس نے کتی نہیں مننے ساڑا خراب ہے وہ اندھے چیمیاں نانا ہوں دا ساڑا چنگا کنا سکتے ہیں چیمیاں اندھے چکسیاں دا ساڑا نانا ہوں دا ساڑا بھی ٹھیک سکتے ہیں میرے عزیز دوست کو میرا چیتے ہیں چند ہے اوہ آن دا مولوی دا ساڑھے نانا ہوں ساڑھے دے جدے آئی نہیں ساڑا تجھنا میرے نانا ہوں دا میں نانا ہوں دا یہ دا مطلب ہے لوکا کسی تھی پائی ہے اپنے دے مطلب کدھی نہیں کھو منیا کہ میرا پہلا نکلے کہا دے پچھ دوانچی پیٹھے انتے مونڈا سیڑھ پین لگ پر اچھے سپین لگ پر یا کوئی ایسا فیڑ کرن لگ پر کدھی نہیں ہوں میں نے ساڑا پیڑا نہ ماں ماندی ہے نہ پیو ماندی پیو کیاں دا یہ دے ماں میں دے پترن لے دے گئے ساڑا چنگا سی یہ دے ماں میں دے پترنانا ہوں دے ساڑا اجدہ ہے ہی نہیں سی وہ پھر کنوں دے ماں کیا دی ماں میں دے پتر دے پچھے رہے سال جی کدھی آن دے نے سامنے پھوپی دا کہا رہے ساڑا اے لہنے یا رہے سکتیم یا رہے رسالت یا رہے سلطان یا رہے یا رہے بڑکی شاہرے کدھی کو منیا میرا پیڑا وہ ماں ہے نا وہ پھر اپنے پراہو تلی کر جانتے ہیں وہ آن دے پھوپی دے پترہ خراب کیتا ہے یہ آپ آجی کی آن دے ماں میں دے پتر نے یا خالہ دے پترنے خراب کیتا ہے کوئی ماں میں دے پاندھا کوئی پھوپی دے پاندھا سوچ ہاں کائنات پہ سب دے پہلے ایک پرہانے سکے پرہانوں قدر کیتا ہے نہ انہوں نے تو آج کوئی پھوپی سی نہ ماماں سی لکھانا کیا بات دے پھوٹے سنو لیتا میں پیاننا حضرت آدم دے پترہ دے بنان کے ایزم داد کے مامو پھوپی خالہ کول انسانی عبادی چار فرات تے مشتبل سی اگر تو زید وجہ فرماو تے نہ ہی دا بات صاحب پہ آنگا تک تو سلوات پڑو اللہم اللہم اللہ 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 جو ہمیں چون ایک نبی سیدھے ترائے امتی ساتھ اور یا نبی دیکھو لومت ترائے افراد تا مشتمل سی تو بھی گوانڈ ہی نہیں ایک اپنی بیوی امت شامل سی تو دو بیٹے امت شامل ساتھ جو اے نوانوان بدا پیر ہو گئے تو اپنے قردے میں مجید کرتا سب دو پہ جانتا اور باز جی لوگاں ہونا ہوں گا اپنے بند دائنہ اپنے بند دائنہ جو فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نبی نے ایک بیوی یہ دو بیٹے نے قتل ہو گئے کنے سکھایا سی آدم نے پترنوں بار پھٹا پر پھڑا کوئی نہیں سی جتے شاملوں جاگے پہنگا سی سوئے دوگان تے جانت پر چار دوگان کوئی نہیں سی اب آتی چار ماں باپ دو سکے پرہ پرہانے پرہانوں قتل کیتا ہے گالتا سنہ گال کی ہوئی تجھے کو پسے موروی توں کے لئے گال چھہڑ پہ چھہڑ چھہڑ پہ چھہڑ پہ کیوں چھہڑاں آ غران پہ نہیں چھڑتا میں اجازت نہیں لینی پہنہ دی مجلسہ دی اجازت لینی پہنہ دی کیسے بندے باہنوں نے رکیا کہ ختم دینا جائے گا جیدہوں رکے گا ہندہ اتھے بھی قرار لے ہیں گرگی ہے انہوں نے پتہ کیا لکھا انہوں نے پتہ جنہ ختم دی جائے گا دو سوچہ سنائے گا دو قیلے کھائے گا در کہرہ آ جائے گا انہوں نے پتہ جنہیں تھے آیا انہوں نے سمجھ آیا جائے گا مرادہ نے جزائے خیردے مجلد سے شبیل ہے ایتھے قرآن صرف سنایا نہیں جائے ایتھے قرآن سمجھایا جانا ہے ایتھے قرآن سمجھیا جانا ہے ایتھے تفکر دیتا جانا ہے ایتھے فکر قرآن دیتی جانا ہے اے جناب اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیر آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ اپنی امت کو سنا نبی آخریت پہلے نبی دا قصہ قصہ پہلے نبی دا تے اللہ آخری نبی ربیدہ توں سنا تے سناو جا پتران دا قصہ کے لڑے کیوں سان سنائے نا مولوی صاحبان ایک واری خدا راتا سان کیوں اللہ پہ سنواندہ سانو جبن نبی سنایا وہ تو صحابہ دا مجمع سی اور میں سنائے لگا دے دوم دا مجمع وہ دا مطلب ہے کہ میں سنانیے گا سنت رسول سمجھ کے تو ساں سننیے سنت صحابہ سمجھ کے اچھا بندے جی نا ہی سب چپو ہے بندیاں ساتھ لائے کہ مولوی تو اپنے کون ساری کفاٹے کر دے کہ توں سنت رسول سمجھ کے کریں ایسے سنت صحابہ دے ہمار بھئی کہہ لے ریکن نبی نے سنائی یہ کہان جنہیں سنانی ہیں اس سے سنت رسول سمجھ تے جنہیں سننی ہیں سنو ہے صحابہ سمجھ تے تُساں سنت صحابہ دے سننی ہیں تجیرہ میں یہ سکھا تو ہی حسن پیا کرتا ہے اس ساتھے جنہیں تو سنت صحابہ پاچھ رہی ہے تو اتھے آکے سنا میں ہوتھے بھائی جائے چیز دگر نہ لگا 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 جڑنا لگا 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 کہانی آدم دے پترہ دوان دے سنننی ہیں آکھ رانچ لکھی اتھے آکے سارے پڑھے لکھو سناو میں ہوتھے بھائی سنن جائے نہیں تو پھر میں سنت رسول تے سنننی ہیں اتھے سنت صحابہ کرام دے سنننی ہیں اگلی گر رہ گئی ہے عوضوں کی اثر ہویا سی اللہ ہی جانتا ہے جہی تھے کی اثر ہو رہے بھی اللہ ہی جانتا ہے ہم نے پتا سنانی ضرور ہے مجلس پڑھ نہیں ہے یہ سواب واسطے سالے سواب واسطے برکت واسطے پانی امیجلسی آسائش ست دنیا اور آخرت ہی بہتری واسطے ہیں قرآن پڑھئیئے تو برکت ہوں گی آؤون لگیئے جی جنہوں سمجھائیئے تو ڈبر برکت ہوں گی کہ جب وہ عمل کر رہے تو فیرخیر ہو جاتی مولا تو اگر جزا دے ہوئے بہت سوئے اللہ فرمانا ہے سلاح انہوں نے آدم کے کتران دے کہاں گی ہویا کسی لڑائی کیوں گی اللہ فرمانا ہے اس تر ربق قربان جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں رکھی تمہا اللہ بھی بارگاہ چاہ اپنی قربانیاں رکھی یا پیش کسی ہیں ایک دانا حبیل سی ایک دانا کابیل سی پہ بچے جارا جہاد کارنا چھوٹے پہ کئی بیبیاں زیارتہ تے جہدی ہیں حضرت حبیل علیہ السلام دی قبر تھے وہ لیجنگ دے نا چلی کافرہ سالار ہوں گے حضرت حبیل دی قبر عشان میں کئی زوار گئے ہوں گے جی بیبی بسم اللہ وہ بیبیاں واپس آگیاں میں حبیل کبیل دی قبر تھے بھی گئی ساں اٹھنا دی یہ بند یہ ہاتھیں ہیل دی قبر تھے گئی ساں زہرمانیاں قبرہ تو نہیں جاہی تھا پہلا میں بانٹ میں آتا سنا پہلا دے بندے کہیں پہلا میں بڑھے 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 ہاتھیں ہیل کےڑا سیتے کبھیل کےڑا کادرہ کےڑا سیتے مردور کےڑا سارم کےڑا سیتے مزلوم کےڑا سیتے میں پاک پاک کرانا سمجھا ہوں گا اس بچے میں چھڑنا ہے باقی کوئی تھی ساری سنانے ہارا چھوٹا بیٹھ رہا ہے اس وقت سے کہ میں انگریزی چھے نہیں چھو سا اس آج پر پڑھئے جسے پنجابی چھے نہیں پڑھے یہ پریشان ہوگا چھے نہیں چھے نہیں انہوں سے شروع کی تک پڑھا وہ سی آئی ہائیوے پین آئی ہائیوے چیئر آئی ہائیوے ٹیبر ہے نا جی پڑھے لکھے بچے جانے ہیں آئی ہائیوے پین میرے پاس پین ہے میں پین رکھتا ہوں آئی ہائیوے ٹیبر میرے پاس ایک تیبر ہے آئی ہائیوے چیر میرے پاس ایک کرسی ہے ہے نا آئی ہائیوے فاتر میں باپ رکھتا ہوں آئی ہائیوے بادر میں ماں رکھتا ہوں آئی ہائیوے بھرہدر میں پنا بھائی رکھتا ہوں یہ prayer get زیادہ حدتہ بھائی جی تو ایڈل پوڑی ہے نا پہنچی تو اڈیہ دیکھ پا اڈیہ ہے وہاں کہا ایہ ہے وہ ہے آئی ہے وہ ہے بہن یار انگریزی جان دیکھنا ہوتا ہے اے عالا ہے ہی لیچ تو شروع ہوتا ہے خیر ہوگے توڑی یہ دا کندر پہ سمجھانا ہوگے چاہتی نہ سمجھایا کودھتا نہیں آجہ بھی نہیں پرے آئی ہے وہ تو نہیں پرے باقی انگریزی موائے کوئے نا ہے بچہ ہمیں سمجھا دینا یہ جتہاں لگتا ہے کابیر سمجھو اس کا در بیت ہے بچے باسط любимہ باقی سارا جانھ دیں قابیل نے قتل کی ہے پڑھائے پرامانے پیش کی تھی اللہ بھی بارگاش قربانی اے قرآنے اللہ فرمان دا ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کرنے کینے اللہ نے اور دوسری کی دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا یہ دوے کم کی نہیں کیتے اللہ نے قبول کی نہیں کیتے کی تھی حبیل علیہ السلام تھی تکیلی قبول نہیں ہوئی قابل تھی جنہوں کی قبول نہیں نہ ہوئی وہ ساکر میری قربانی نے کیا ہے چھوٹے ساڑھ حضرت حبیل قبیل بڑھا سی ایڈے بڑھے انہوں نے پرہا یہ نکے تو انہوں نے ساڑتا نہیں دے تسیہ نکے کتر نو لیا کچھ ہے دیوہ جنہوں نے پبے بیٹھے بڑھا اتھو میں دا اچھے تو لیا گا یہ دیوہ ہے نا اس ہی بڑھا انہوں نے قبول وہ ساکر پرہا تیری قربانی قبول کیوں وہ ساکر اللہ جاندہ اللہ قبول کیتی تے میری اللہ قبول نہیں کیتی تے نو کی وہ اگھڑتا ہوں میں نو کوئی نہیں اللہ نو کوچھے وہ ساکر میں تے نو قدر کرنے ہوں چپیڑ نہیں مارنی میں تے نو قدر کرنے ہوں ساڑ گیا کی نہیں حسد کیتا سوگے نہیں یہ دا مطلب پہلا قاتل ہے پہلا زالم ہے پہلا انہانتی ہے پہلا جہانمی ہے تے قصور ہوتا صرف حسد ہے شراب دے دے شروع نہیں نہ ہوئی چوری دے دے چاری نہیں نہ ہوئی وہ زنا کا تصور یہ دے کوئی نہیں بہت سوگریہ یہ دا مطلب ہے کائنات تو سب تو پہلا ہے حسد ہے میں دعا سب تو پہلا گناہ حسد ہے انسانی زندگی سب تو پہلا ہے حسد کیتا ہے ظالم بھی ہے قاتل بھی ہے لانتی بھی ہے تے جہانمی بھی ہے کئی بندہ چپ کر جاندے ہیں پہ نبی دا پتر ہے تے ڈیڈے سخت لفظ گانا ہے تے ڈیڈے ہی میں سخت رکھ رہے لیے جتو ہے لانتی تے پہلا سلانتی ہے جتو ہے جہانمی تے صرف جہانمی ہے تے میں اندرو جاننا ہے جنا اندرہ پیر بھی ہے نبی دا پتر ہے اسے اتھے کر کے انہیں یزید جمیدہ بھی ہے سہابی دا پتر ہے جنا بندہ کے انہیں یزید سہابی دا پتر ہے اوئے سالم تے نبی دا پتر جانمی چاندہ ہے نبی دا پتر لوں اللہ کے لیے جانت جلے جائے بولو جی کیے سانسیاں میں تے نو کہاڑی پڑھئی ہے میں تے نو قتل کر لیں او سکت کیوں او سکت تیری قربانی قبول کیوں کہاڑا تو اس نے کہا حضرت حبیر نے اللہ مدقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے تکوید ہی جائج سے کھوئے تکویہ اپنے اندر لیا اللہ تیری بھی قبول کر لے بڑا بڑیاں چاڑتا ہوئے نکاہ پڑتا ہوئے باپ نے پہلے کیوں لیا گے دے بڑے دوں بڑے دور بننی ہوتے پہنن دے کینو دیڑا نکل تے بڑا سڑتا بھیرے کینو ہوتے پہنن لیا گے وہ اللہ دیو بند ہو تیری شاہی نہیں اے دے جاؤ جوان بچے بیٹھے ہوئی تو حسین آئسرام دی مجھے چوہ بچے ہو اگر توڑے سکے پہنن توڑا باپ لیا گے کوئی شاہ دیندہ ہے تو ہنو نہیں دیندہ دے اپنے بچے کمی تلاش کرو پہو دی محبت تشاہت نہ درو اے نوجوان نو اپنی کمی تلاش کرو وارتے والے دے محبت سارا رہ کرتا ہے یہ دا مطلبے انہیں پہلا بندہ ہے جساں دا نو آدل نہیں مانے شخصت کے جوان نہیں نامنے وہ تاہاں دا نا پراؤنو قدر کرنا ہے اللہ نو آدل نہیں مانتا کاتل بھی زالن بھی جہنمی بھی لانتی بھی بجا اللہ نو آدل نہیں مانتا یہ دا مطلبے جس قاتل ہون تو بچنا ہے زالی مون تو بچنا ہے لانتی ہون تو بچنا ہے جہنمی ہون تو بچنا ہے وہ اللہ نو آدل من ہے آدل من ہے دیکھو تو تنی مات ماری بھی قرآن تے اثرہ کے پوری دنیا تے ایس بیئے وہ مسلک تے تلاش کر جناتیا سورہ دیویچ ادل موجود بھائیو مسلک تسا پڑنا ہے چڑے بندے اندلے شیعہ ہیں اندل سواد لائے کے چھوٹے رہے ہیں انہوں دین دا علمی کوئی نہیں میں نہیں پڑتا آہ مجمع کھوڑنا کوش پڑھو جی سارا مجمع سورہ دیو پہلا توحید کی گھر چاہتے کیوں توحید ادل توحید تو بار توحید تو بار نبوت نے توحید تو بار امامت نے آگل نہیں اے صدقے تیری ترطیب تو صدق اے میرا مسلک تیری ترطیب تو صدق انہیں اکھیں اللہ کو جب اللہ ایک مان جاؤ لے پھر اسے پہلے آدل مانو نبی کو نبی باد میں مانو امام کو امام باد میں مانو مسلک اہلِ دائج کسی بندے کو نبوت و امامت کو ماننے کی اجازت ہی نہیں دیتا جب تک بہت اللہ کو آدل نہ مان جائے پہلے مان کہ اللہ آدل ہے تاکہ نہ تو نبوت کا دعویٰ نہ امامت کا دعویٰ تجھے پتہ ہو کہ اللہ جسے نبی بناتا ہے آدل کہتا ہے جسے رسول بناتا ہے آدل کہتا ہے جسے ابان بناتا ہے آدل کہتا ہے آوائی پوری دنیا کوئی پوچھ پیئے قربانیاں کیوں میں دعویٰ پر آوار رکھنے لے گال کیوں کیوں میں موقع آیا قربانیاں رکھنے جیدی قبول ہو جی یہ سچا ہے جیدی نہ قبول ہو یہ چھوٹا ہے دس رہ پوری دنیا جنہوں کا سانو کافر رکھا ہے جو وہ نہ لکھے آپ پیچھا سنو لو میں تو جلدی جائے سنو وہ فرما دیں حضرت آدم کے گھر میں ایک وقت میں دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹا ایک بیٹے ایک بیٹا کچھ حصے کے بعد پھر کچھ مدد گزار کے پھر دو ایک کچھے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹی ایک بیٹا وہ اندر لائیتوں ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام احتیاط کر کے سنو کہ جنہیں کچھے پہن پرا ہوتے سنو اور اندھی آپس سے شادی بھی سن کرتے تھے جنہیں بعد ہی دو پہن پرا ہوتے سنو پیدا پہلے بچی لائے کہ اس بچے لائے پہلا بچہ لائے کہ دو جی بچی لائے اینجی کرتے سنو احتیاط کرتے سنو پہن پرا ہوتے ہیں تو ہو جاندہ سی حبیر ہوتے ہیں اس پہن پر لائے مہتر آنے کہ کبھی ہوتے ہیں نہیں مہتر آنے وہ اندر لڑائی اس گلت ہوئی ہے کہ پہنے ایک سی دو پرا ہوتے ہیں اے قرآنیں اے قرآن دی سائٹ ہے اے تفسیر لکھئی ہے اے دعا کے فوٹو بنا لو اے انہیں میربانہ اے ساری ایف آئی یار قتل دی لکھئی ہے اے جنہ سہنو کابھر سمجھے پہ پہنے پرا امریک اس وقت ضرورت کے لیے نکاح جائز تھا رواہ تھا بہن بھائی کا نکاح رواہ تھا ضرورت کو پہ انہیں چوئی بچیاں اڑیاں نے انہیں چوئی بچے اڑیاں انہیں بیٹے تھے انہیں چوئی بیٹیاں وہ گرد بی بی آئی کوئی نہیں تھی لہذا ضرورت کے لیے جائز تھا ضرورت کے لیے جائز تھا اے ایف آئی آروں میں جیڑی انہیں لکھی انہیں میں دوے ہتھ قرآن رکھ کے اعلان کر کے ایف آئی آر پڑھن لگاں جیڑی میرے تک پہنچی مسئلہ کے اہلے بیادی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیق قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں بہن بھائی کا نکاح بہت وقت بھی حرام تھا آجみ حراؤ آجみ حراؤ آجみ حراؤ آجみ tym ملحبا جساں میں جزبات دی کدر کریں جنہیں میرے بار کھڑے ہوگا میں جزبات دی کدر کریں مولو طالب جزائے کھائے رہتا مولو طالب جزائے کھائے رہتا بہت شکریہ بہت شکریہ جنہیں جو کچھ نو جو آنٹھے کھڑے ہوگا جنہیں رہ سکیوں نے ہاتھ بھلا دکیتا جنہیں دوسرے 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 بھی چھے نمیسے الحمدللہ ملتائی کر رہے کہ ہمارے مذہب میں اس وقت بھی بہن بھائی کا حرام تھا آج بھی حرام ہے صدقے جانا جی مولو طالب جزائے کھائے رہے ہیں میرے مذہب میں نہ کال جائز تھا نہ آج جائز ہے نہ پھر کبھی جائز ہوگا جولا تھا پور مجمع ایمان ایک دادا عواج میں صبح صبح ہو گلاب تر موتیت سب نمازی بھر بھر ندر در کھل جائے حضرات اگر لوگ اسلام کی تاریخ میں اس قسم کی قجیشیں نہ دیتے یزید پیدا ہی نہ ہوتا مولو طالب جزائے مولو طالب جزائے ہوگا مولو طالب جزائے مولو طالب جزائے ہوگا 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 پًا accidental کی Nou میشہ ساگکا مولو طالب جزائے ہوگا چنقہ کمیگن میسعی Laz Philippines انعباد دعا ہی نہیں کھانی چاہیتی بنا مار جانتا ہے میرے عزیزو امام فرماندر کیا کہا کسی نے وہ سا کہا جی بہن بھائی جی اس بات سنگلے تھے کہ وہ کہتا تھا اس بہن سے میں کروانگا شادی وہ کہتا تھا اس بہن سے میں کروانگا میرے امام فرماندر خبردار مطمئن درد جب بہن بھائی کا چائز ہی نہیں لڑائی گئے ہم ہیں پڑھا کدھر شادی ہوئی ہے پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں حضرت عادتہ بھائی سلام جنت چلین کے ساتھ بھلپاتا ہے جنت کیوں ہوتا ہے جیتے پیسے کوئی نہ ہوتے ہرشہ لب جانتا ہے میں بڑا موکش سر ترزیبہ کر دیتا جیتے پیسہ بھی کوئی نہ ہوتے ہاری شہر لب جانتے ہیں انہوں ہی حسنین دی جاگی ہرشہ لب جانتا ہے حضرت عادتہ بھائی کوئی نہ ہوتے ہرشہ لب جانتے ہیں ہرشہ لب جانتے ہیں ارشتے ہو بہیا سمیمتے ہو جنت اللہ کی بہت جنتے جو دہا ہو لو جو ہر شہر نمدی ایک دن حضرت آدم بہت جائے وداس جائے اللہ نے پوچھا کہ غیب چو آواز دے کے آدم اداس کیا رہی ہے جنت اتنی خوبصور وہ سکر پتہ نہیں یہ نہیں ہونا کھا میں نہیں اداس رہی نہ آئی اللہ کہا پتہ نہیں اللہ فرمائے میں نے پتہ اللہ کیا فرمائے تیلوں کے ساتھی تھی ضرورت ساتھی بھی تیری برابری نہ کر تیرا ماں کو ماؤں تو حکم کر رہا ہو تیرا حکم مانی ایسا ساتھی چاہید ہے اولد دی شکل تیرا ساتھی ہو جی دیتے تیرا تصالت ہو تو ہوتھے بے ایک گردہ بتا کر رہے گی حضرت آدم فرمایا تو انہوں پتہ ہے پیو جی بن لوڑی فرمایا نہیں پتہ ہے انہوں پتہ ہے فرمایا بھر بسم اللہ کا تو انہوں پتہ ہے پیس تو بغیر جنت جدا سی ہے تو وہ پورا کر دیو حضرت آج علیہ السلام نے فرمایا آدھا پاکا کر دنیا ان ضرورت ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی دی ساتھی دی ساتھی کمان پر آدھ شکل تی نہیں مامون شکل تی نہیں ایورش تی دی شکل تی نہیں رشتہ سو جیئے تھا ساتھی چاہید ہے وہ جنا پھر دیا مو کھول کھول جی باردنبیاں کر کے پیان پر آدھا سرورت دیتے آدھا سی آدم دیتے پیانی کوئی نہیں سی ایتی سرورت کے میں پوری ہو تہانی جے مجلسہ چاند دے بچیا حضرت آدم لیکنی پیانی شکل اور دے اور دی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تیری ضرورت پوری کر دے صدقے جاواری کمیں کر دے ہو چینا میرے امام کو میرے پورے در پہنچے میرے امام فرما دے اللہ نے فرمایا آدم آپ نے دائی طرف دے آئی طرف آنجی دوں ہے صدقے جاو لاو جی لاو جی ہے بھی گھر تمہار ایک فرما دے کہ پسوی جاوٹی پسوی جاوٹ میرا خیال ہے صدقے جاوان جی میں سلام پیش کرنا جی پورے آگا کہہ رہا تو اٹھا سوال اور ناری جواب مولا جی تو ہم جزا دے اتنوں اچھا بجمال میں خوش آمد نہیں کر رہا دو بندیاں انگری گھر کی تھی جنہیں میں کرنے لکھا جنہیں دنے پسوی جاوٹی ہے میرا خیال ہے حضرت آدم جاوٹی پسوی اچھے صلی اللہ ساری جاندی مٹی بنا کر رہی ہے انہوں ہواوا سر ہی لفت پسوی جاوٹی مٹی دی بڑی ہی نہیں جو مٹی دی بڑی ہی نہیں جو مٹی دی بڑھ گی تھے پترہ بڑھ گا آدم علیہ السلام دا پترہ بڑھ گیا یا نہیں میں ویسے آدم دا پترہ بنوائی تھے او دا کیوں یوں بنوائی فرمائے خبردار ایسی باتیں مت سوچ وہ مصدور ہے اور جو مصدور ہے تجھے سوچ رہے کا حق ہی نہیں مصدور کنو ہم دے اللہ نہیں آتی اللہ نہیں آتی آرہی چھے مصدور کنو ہم دے سوانی بی 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 اصل مانا جا عورت نہیں اصل مانا چھپی ہوئی جنہی عورتو بھی ہو ویتے چھپے نہ ہو مصدور نہیں ہو باپس ہو گیا ہر عورت مصدور نہیں ہوں دے وہ یا چھپ نظر آرہی آہ اونٹھی نظر نہیں آہ کڑی نظر آرہی آرہی اور کڑی نظر آرہی اور مصدور ہے یہ سوانی تا نہیں نا یہ تا کڑی ہے نا یہ عورت تا نہیں مصدور ہے عجرے بندے ہندر نے شیعہ فرائے فرائے مصدور نہیں مند بھی نہ مصدور تا کر مصدور ہے کی پتائش بھی چھپتے ہوتی ہے جو اللہ تجھے آدم کی بیوی ہوا مصدور پر نہیں بولنے دیتا کہ وہ کیسے پیدا ہوئی تیرا حق کیا ہے خبردار بس مصدور ہے تو مصدور ہے میرے جوے میرے میرے امام دے بھی حیادی گلتا سی ہے خدا بھی قسم پہلے پر سے خیال ہی نہیں جلتا میرے امام نے اکھیا اللہ نے فرمایا آدم دائی طرف دے جب آدم نے ادھر دیکھا ادھر سے حکم ہوا ہو جا وہ ہو گئی بس بس ایتھے بیٹھی اسی حضرت حوا آج حضرت آدم نے بیٹھیا اللہ کیسے رہا انہاں گٹھی کوئی رہنگ لگی جائے انہاں گٹھی کمال ہوگی آج جنت پھاپ گئی کمال ہوگا جوے کہہ بھی آباد مصدورات رہی ہوتی رہی نا آج حضرت آدم فرمایا پھر اسی پھریٹ رہی ہے آج حضرت آدم فرمایا آج حضرت آدم فرمایا یہ تیرے لیے ہے تیری نہیں آہ 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 میں کر سکنا گرتوی ہو جاندہ کسا رہے چھوٹے ہوں گرشت نے شاؤتنا کر دے جنہیں نہیں ہوئی تحان رکھنا اتھو آدمیت شروع ہوں گی اتھو انسانیت شروع ہوں گی آج رکھتا ہوں گے جتیاں مار مار کے بڑھے رہے ہوں گے انسان بڑھنے ہی کے نہیں ہوتا میں دسا رہا ہوں گے اے دو پہلے لیلہ ہوں گا اے دو جتی مار کے انسان بڑھنے کے نہیں اگر دنبازی انسان دا انسان پتر ہیں انسانیت ہے کیا آدمیت ہے کیا اللہ فرما یہ تیرے لیے ہے تیرے ہی نہیں یہاں مطلب نوجوانوں کچھ چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں ابھی ہماری نہیں ہوتی ہائے ہائے ہمارے لیے ہوتی ہیں لیکن ہماری نہیں ہوتی وہ جب تک درمیان میں نکانہ آ جائے اس وقت تک رک جانا ہی آدمیت ہے رک جانا ہی انسانیت ہے اللہ فرما ہے جا تیری نہیں حضرت آدم اکھا امریکی میں ہوتی ہے فرمایا نکاح ہوگی ہے ایگریمنٹ ہوگی ہے ایک پہ کہتا معایدہ ہوگی ہے اے جنہاں معایدہ ہوگیا ہے وہ بھی سوڑنے تُس ہی دو جنگ دست ہو جنہاں نہیں ہوگی جنہاں نکاح ہوگی ہے جنہاں نہیں معایدہ ہوگی ہے اے بچے ہوئے معایدہ تو پہی نہ ہوگی ہے زندگی باپ جنہاں فرق ہوگی ہے بچے ہوجاناں بڑے تہلے جنہاں میں فرق دسلنا کہوں جنہاں چھتا نہیں تو آنو چاہ چڑے ہیں ایگریمنٹ گا بچیتی ہو جائے چینا پھرنا ٹوڑنا جنہاں تی ایگریمنٹ تو پہی نہ پھینے پھینے پھرٹ روڑ اس وقت سے تہن مجھوڑے پہن مجھوڑے ہوگی ہے خانہ مجھوڑے ہوگا دو بجے ہوں تے ماک نے ہو میرا کتر آگیا ہے میں بس ملک اور دو دو پید سا ہوں جائے بہر رکھنے بھیر میں چلکنے منتصر سا چلو آگیا ہو اچھا ہو گیا پھوٹھی آگے گی میرا کتر پھر ٹرن گیا ہو گیا خالا آگے گی ہوتے باہر منی اجی بیٹھا ہو گیا آجے اگریمنٹ نہیں نہ ہویا یہ رکھتے ہیں نا اگریمنٹ نہیں یہ قدرت رشتے ہیں اگریمنٹ رکھتے ہیں اگریمنٹ رکھتے ہیں رشتہ آگیا جے تے نو سندر بڑھن دے تا دے میں نو خوخات دے میں نو فون قریب مار بھی کوئی گا لے تے نو کھلا آگے پوچھے گی میں آنیا ہیسا جتھے تسوئی دے اندر جانے انہوں اندر ہی اگریمنٹ شیطان دا داوی اگریمنٹ تو باد ہی لگیا پہلہ نہیں کوئے ہوئے توسا گھار نہیں فرمایا جدو تا کہ حضرت آدم نبو عطل موجود سی یہ دہا لگے ہی نہیں جدو انہوں ساتھی بڑھی آنے کیا ماسوم نہیں سی مولاد تو انہوں نے جزائق خیر دے اوپر مشورہ بہت شروع حضرت آدم آنیا ہاں پھر اگریمنٹ درو کرنا چاہنا فرمایا جدو مرد لے کرے گا فرمایا کارتا اللہ فرمایا کارتا تے کرو پھر پڑھو بس میلے حضرت آب آدھا اللہ شریف کہا کہ آدم نبو عطل پیسے لینے میں پڑھ دینا اوہ دا تے حق مہر دے نا حضرت آدم آنیا خیر میرے دے گو ہی کھلی اللہ فرمایا میں آدھا میں وہ حکم نہیں کرنا بہترے کوڑ کوئی نہ ہوئے تو میں آخہ دے میں بہترین حق مہر دے حضرت آدم میرے امام دا مذہب میں پہ پڑھنا چافری مذہب پہ پڑھنا حضرت آدم آنیا خیر دے سورک کی دیا فرمایا وہ نا یاد دی سکرے جانا وہ جنہیں میں آسمان دنوں تعلیم کی تیسر یاد نہیں فرمایا آسمان بھی یاد لیں شکلہ بھی یاد لیں فرمایا انہوں نے درود بھاڑے دے لیے حضرت آدم نے ہوا دا لکا دا حق مہر درود ہے محمد والے محمد تے میرے معزیزوں حضرت آدم واللہ نے دو پتر دے گئے وہ جوان ہوئے حضرت آدم دعا کی تھی اے جے وہ دین جنا میرے تک پہنچے حضرت آدم نے فرمایا با رہی رہا میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں اچھا جنہوں دعا دی سمجھ آگی ساری تقریق اور ایک ذہن سے فرما دے ہیں با رہی رہا تجھے انہی کا واسطہ ہائے ہائے تجھے انہی کا واسطہ میرے بیٹوں کی ضرورت کو بھی اسی طرح پورا کر جس طرح تُو نے میری ضرورت کو پورا کیا کسے پھینڈ دی ضرورت نہیں فرمایا شاہ آباز کھڑے کھڑے بیٹے بیٹے کھڑے ہو گئے اللہ نے جنت اچھا آواز دی نظرہ لبیگ یا الہی منزرہ لبیگ یا الہی دو جنتی ہیں ہورا نے اللہ دی آباز دی دونوں بشریت میں بدل جائے نورانی لبا سے نکلو میں حکم دیتا ہوں کہ بشریت میں آجاؤں دو لڑکیاں سامنے کھڑیاں سنو جوان پردادار فرمایا آدم ایدہ ایدے نڑ پڑ دے ایدہ ایدے نڑ پڑ دے وہ نو بیٹا دے دیں گا وہ نو بیٹی دے دیں گا چاچے دے دین ارکال بھی جائے سی چاچے دے دین اراج بھی جائے کسے بی بی تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی یہ حضرت حبیل نو وسیع بنایا لے تے قبیل سڑے حضرت حبیل نو وسیع بنایا لے تے قبیل سڑے او سا کہے بڑا مہم آگے او سا کہے بڑا مہم آگے حضرت آدم آکھا یو اللہ کسی نو پیغمبر تا وسیع بناتا عمر ویخ کرنی بڑا اوئے قابلید ویخ کرنی بڑا اینا مطلبے گلتا ہے ہوئی کہ سب میں کیا کسی ہار سے دن ازا حسد اس وقت سے انجھے محفوظ رکھ جب حسد حسد کر رہا ہوتا کائنات کا پہلا قتل حسد تو ہے میرے عزیز دوست ہو ای جی دوں حضرت آدم آکھا پتر تم میرے دینا بھا دینا ای نو قتل کر کی کرنا ہے منو اللہ کھینو وسیع بنا دے اس میں عظم دے دے اس میں عظم بھی میں دے حوالے کیتے ہیں اللہ دے کہناتے ہیں اپنی مسیح تاہم یہ دے حوالے اللہ دے کہناتے ہیں ایتا مطلبے ساری تقریر داری کوچھ ہونا لو بے لبا پڑھنا جب اللہ نبی کو رہا ہوں کسی دے وسیع اور اللہ اعلان کرائے نا پراہ سار جاندے اللہ جب اللہ کسی پیغمبر کو رہا ہوں وہ دے وسیع کا اعلان کرائے یہ دے سکے پراہ سار جاندے لے گوانٹی کے سباغ دے مولی یوسف تو پراہ سڑے لے کے جاندے حضرت موسیٰ دیومتہ حروم تو سڑی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا ایک پیٹ بٹا گوجے پٹا سڑے ہے کہ تیری ایمان نہ فرماؤ جتاں دین شروع ہو گئے اس سے وسیع تو بندے سڑ جاندے کہ جتاں دین مکمل ہو گئے سڑ گئے لے بندے امیر مولانیم تو حضرت طریق کو جائداد نبی کو لائے کے نکرے سمجھ اللہ دے بندے تو پیڑی لائے کے نکرے سمجھ اختیار تھے بلایت پاگ لائے کے نکرے تھے ذمہ داری دی پاگ لائے کے نکرے ذمہ داری لائے کے لئے آئے نہیں کہا رہا جناسی تاجہ بلایت آنے اور تاجہ بلایت ذمہ داری دائے ذمہ داری کا دی حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے فرمائے مصطفیٰ دنیا تو چلے جاؤ اللہ دے حکم نہ فکر نہ کرے جو میں موجود ہے نا حلال حلال روے گا حرام حرام روے گا جائز جائز روے گا نجائز نجائز روے گا آر ایسی کی رمضان میں آنسوں لکڑے ہیں نا پترہ نے پوچھیا بابا تسیتے موت تو تکڑھتے ہی نہیں یہ آنسوں کیوں لکڑے ہیں جی دنیا نا صدیقی قضاء کہلاتی رزاعت اسی رازے نے فرمائے ہوں سمجھ داری سی نا پتر دی آواز ہی فکر نہ کرے اتنے دائق اولاد چھٹے گئے تھے فکر مد نہیں نوڑی بابا تو سمجھ اپنا وصی بنا کے جائے اسی ادلہ دے ولیاں تو حجت خدا فکر نہ کریں اے بجیڑا نا حلال حرام تا تمیز تا نظام اے بچے گا اسی جو موجود ہے پتر تیرے اسی موجود ہے نا بچے گا کیوں نہ بچے گا حلال حلال رہے گا حرام حرام رہے گا جائز جائز رہے گا نجائز نجائز رہے گا خدا دی قسم حضرت امام مسائل فرمان در بابا فیر روئے پتہ نہیں اے بی پی آدمہ غیر معلومہ کتنا کو علم رکھتے تھے پچھو جنابے زینب دی آوازی بھی اے درو میں تسلی دینی اگلے ہو کے بی پی فرمان دیئے بابا جتوں تورے پتر موک گئے نہ دیا میں دہانے جا مولادان مجزائی خیر کے وے حصل بڑے بڑے لوگان دا ہوئے ایک میں دیکھا کہ کتن ہوئے نہیں آسکتو کتنا تو بات بندے نچے نے کتنا دکھ لو کے حسد نہ لوگان لاشا زودوں گھٹے نہیں دیتی یہ آخر دیل شڑی ہیں لوگان ساڑھ کے بھی لاشا سا کر شڑی یہ نے حسد ہی بنیاد سے جیڑی گلتو اسی رونے ہیں پاگر اسی کوئی تھیان آئے کے تھا تھا روندے پھر میں صرف ایک گلتو حسد بڑے بڑے گزرینے کسے نے کسے دیتی ہیڑو نہیں ماریا مولادانی دا انہا حسد ہویا یہ دے پوتریں مار کے بندے انہوں نے آرام نہیں آیا یہ دے دو ترے مار کے بندے انہوں نے آرام نہیں آیا میرے مولتروں بانی یہ مجلس نے جناب انہوں نے حکم کیتا ہے وہ جملے میں دو چار منٹے جرز کر دینا وہ میں جمینہ فرمایا ہوئے میں کر دینا یہ شاید میرا خیال تو ساہے میں انہوں نے وہاں کھا گئے کہ جملے آکے جناب سیجیدہ دادی دے پوتری باہ جی ایک دے سنے ہوگی لوگ کی نا دکھ دی گانے کے باری سنننے دوبارہ بندہ سنان لکھے لوگاں نے یا رکھے اور جے چوپ کی ترے بندے چھتا چھوڑے میں سا پھر لوانے نہیں بندے ایک ایک سیڈنٹ دی تھی خبر دے ہونا دوچی باری سنان لکھے تو لوگاں نے یا رکھا لکھا لکھا مار کے فرائش ہوئے سا پھر وہی شروع کر دیتی آ بارِ الہا پیج ملائکانوں تا ساڑے عمال چھتے لکھنا ایتھے اپندے موجود نہیں جڑی ایک کواری تھی رہیا انہیں دیاں خان داندے مسائف پہ رہو دے رہے تکھر جتھے ملدے نا درے اوپر رہے صدق جاوان کون عجر دے گا پتہ نکل آجر ہے بی بی تو علاوہ کوئی دے گی جناب سیدہ تو علاوہ بھی عجر نہیں دے گا جی رہونا نہیں گارے بندے دوبارہ کدھو سنتے جی میں دوبارہ سنا دینا میں کدھر ارز کیتی سی دو باپ سر دوہا دیا پیاری ہیں سن بیٹیاں بڑی ہیں دوہاں دیاں دیاں دا نام فاطمہ جڑا مدینے سی سردہ اس بھی دی دا نام فاطمہ رکھے صدق جاوان مصطفیہ حسین و منی وانہ منہ حسین حضرت امام حسین میں دیاں ساری دا نام فاطمہ رکھے بڑی دا نام فاطمہ ترمیان تا لوکہ اندر ایک فاطمہ سورا ایک فاطمہ کبران ایک جناب فاطمہ سکینہ ایک چھوٹی بیٹی جنہ پیار نبی جناب سہران آنسی اور نا پیار جناب امام حسین علیہ السلام سکینہ آنسی اور بھی فاطمہ اے بھی فاطمہ مہنی تھا مسائف دی ابتدا ہو جاندی میں تھے بچوں کی بڑے میں ہمیں گل کرنا جو مسئیبت ہی اندھی ہے یہ بھی مسئیبت ہی ایسی سمجھنے جنہی سی پیام کرنے ہیں ایک مدینہ دفعہ نے تو یہ تسا آکھا ہے کچھے دفعہ نے کہاں مسائف ہوڑے آئے موچ شام دے نگل دی نہیں نا مومن دے موچ نفذ شام ہوکھا نگل کی بلا ایک مدینہ دفعہ نے دجی مالا دنو جزا دے شام دفعہ نے کمال ہے جڑی مدینہ دفعہ نے مدینہ دفعہ سنہ رہے ہو دے رون تو تاں گزا جڑی شام دفعہ نے شام دفعہ سنیب ہو دے رون تو تاں گزا جڑی مدینہ سی جڑی شام سی جڑی مدینہ بلا آنی سی باہر بکھڑا گھر بنا کے نار کھڑ کے اندر بہ کر رونے بار میں تری حفاظت کرنا ہوں جڑی شام بلا آنی سی شام بلا آنی فاطمہ چھوڑی جبا کے آنی سی میں تنوں کے تہلے جاؤں میں بھی ایسے زندہ آنیج تو بھی ایسے زندہ آنیج میں بھی پابندے سنہ سن دو Qué فارماندہ نے بھٹی بی بی ت پڑ شدو ترائی خوٹے بی بی تا پڑ شدو جی کسی کارٹیشنلی پیسے جب لیا دی لیا دی کپڑے لیا دی کدھی کدھی نہ آپ پی لیا ہے در تُس ہی اسماع کے لیکھیا جے مانا جا کے پانچہ زاردہ سوز بچی لیا دی تے مطمئن نہیں ہوں دی تے وہ اٹھ سو دا لائے کے جائے سارا ملینو اندیا لنوا گھوڑیا تے مطمئن دیا دیتی ہے شایئے ہوا سماع کے لیکھ دیا اسماع ہی نہیں کر دیا چاتر لیا دیا بھرکہ لیا دیا چوز لیا دیا سماع کے لیکھ سو رہے گھر جہاں گوئی اندینے ہم انہوں پو لائے کہ مولا تو انہوں جزاک ہے میرے عزیز دوستو انہوں نے پیشلے بولتا تھے انہوں نے کدھی کدھی نہ آپ سوٹ لیا دیا گھر کدھی کدھی نہ نہ دی والدارو پیسے تُسی اتارہ دے ہو کدھی کدھی دو چار سو پائی سور پہ یا تہیر ہونا بیکھا جے کدھی یہ محبت بیکھا جے جدو ماں ہوتی کوڑ نہ لاؤ گئے آنکھی ہیں تو کوڑ نہ کھلا ہے مانو نا در سی کدھی یہ جی کر کے بیکھو بیکھو در سیئے سے محبت ہے جی کنی تمیز ہون دی اور کنی حیاء ہون دا ہے پچھلے بیرے کہتی ہیں یا نو میں بیکھا کہ کھو بندے بیچ گئے بندے زمینہ بیچ گئے تو گئے جدو اتہیر نا زمینہ چوڑن گئے پیسے بھی جلے گئے حصہ جلے گئے پیر رو کے ہم دیا کدھی یہ تھے میرا پیو بیٹھا گزریا بیڑا نا زہرانو کو دے صدقے جہاں گزریا بیڑا نا جناب بی بی فاتمہ سکینہ نو کو دے او دے بیتر ہے میں سنو او دے بیتر ہے یہ سمجھ میں چھوڑا ہوں میں نے کافی تجھا دو چون جا ملتے ترمیان ہوگیا نے زیادہ دیر نہ باندہ سال بعد میں نے جید اولاندے زمینہ پھر میں نے حکم کرتے نے پھر میں دوری گئے نے میں نے چھڑتا اس وقت سے تھوڑی تقریب گئتی بس دو دن جملے دو دن منٹش میں پڑھ دینا میں نے یہ تشریدی ضرورت محسوس نہیں کرتا یہ بڑا آزاداری دا حالاکہ ہے الحمدللہ اتنا جمع گفیر ہلتا ہے الحمدللہ مولدانو باسدہ رکھے ایتنا تشریدی جے کرنی ترہی جملے بڑی بی بی دے ترہی چھوٹی دے ایک ڈیڑھ منٹ اچھ ایک ڈیڑھ منٹ دو جیڑی بی دے پہلا جملہ پیوہ جی گلی قبر تے ہاتھ رہا مدینہ میں سمجھ گیا جوڑی جوڑی پپڑھ گلی قبر تے مراد ہے آجے پیوہ جوڑے دے نے نازک رکھا ہوئے انہیں تکلیبیاں زیادہ ہوں دی ہے اب پٹھے دے بی بی ہی کام کر دیا تہا مالک پٹھے دی جیڑی ہے نا بی بی مالک دی بیٹی وہ اتنا کم نوازہ بھی پٹھے دے نہیں آسکتا پندرہ منٹ نہیں کھلو سکتی یہ دی توپیچ لوگ کا اندر نہیں وہ اسے محاول بیکیا ترہی وہ تے روز اٹنا پاندی ہو دی ماہ بھی پاندی ہو دی پھپیلی پاندی ہو دی خاندہ بھی پاندی ہیں دی جا مالک ہے ایدی تی نے کدھی ماہول دیکھیا ترینہ اسے دنیا لائے کے اندر بڑھ جنیا تے مو قرآن دا واسطے دا سا محمد دیاں کدھی یہ ماہول دیکھیا تے جیڑا ماہول زہرہ نے مسجد دا دیکھیا اس کا دی زندگی جو دیکھیا تی بس پہلا جو آباد رہو نال جڑ گیا تو پہلا جملہ سنو بی پی ہاتھ رکتے رہو دی گلی قبر تے فرما دی یہ بابا جتھے میں جاندی ساتھے اٹھ کے کھڑو جہاں دے رہو نا بابا اٹھے میں کھڑو دی رہی آگر تو سال یہ کدھی جملہ بڑھ رہا ہے لول بیٹھے رہے بی پی فرما دی رہے میں کھڑو دی رہی ایک جملہ ہوگی ہے وہ سیلے ہی ٹائم میں لگ رہا ہے دوجہ جملہ بی پی ہاتھ رکتے برمندی ہے بابا تجڑے پوے دیہا کے سر کی لڑے آیت پڑھ دے دا اصلاحات 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 انا مار یرید اللہ علیہ دھیوا انگ کبور رچھا حل بیٹی ویتا ہے راکو متدہیرہ کسے دے جگرد تیر 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 تیرہ نہ لگ جائے جملہ ہے چھوٹا مگر جمہ تیر ہڈف تیر لگ جائے کسے مومن تے دیل تیر لگ جائے بی پی فرما دی یا دروازہ ساڑھ شڑے ہلے تیسرا جملہ سوڑ لو جی جدو پی پی مسجد جائے میں رسول اللہ نے جنابی چھٹی ہاتھ بھی چھو گئے کہ اپنی جگہ تے پکایا پی پی برما دیئے باپا جلو چومدہ ساڑھ پھر میرا ہاتھ توڑ دیتا دے موڑا دن وجرے زیمدے میں بڑی پی پی جملہ ترامے ہو گئے چھوٹی پی پی حضرت سجاد میں پڑے ہیں جنو سر دے کے گینے امام صلی اللہ علیہ السلام کا سپاہی مولا نے اب آگے دامے مجھ رکھے کیری مثال دیاؤں یہ جی رکھے آنے یہ فرما دی نے بھوپی جی بابا جاندہ سار آگیا اوندہ سر سکینہ کتھے میں جنوی خواب جو بیدار ہوگے ہاں دی چیوہے انہیں میرا بابا آیا سی وہ میں بابے در سر مگوالے ہیں جناب سجدہ نے اکیل سکینہ جناب رباب ناڑ لے کے آئے آواز انہیں یہ جی پھوپی فرمایا بابے نو مڑ لائی بابا جاندہ سارا ہے میرے حضرت سجاد نے فرمایا اے سکینہ اے میرے کوڑ چاہیے نسی اکیے آکے آکے آج ہاتھ پھر آن دے حیران ہو گیا میں پڑھ کے اکیے انہیں بجائے پی پی زمین تھے لیٹ حضرت سجاد فرما اندر سکینہ پہ اور امیرنا نیٹے کے ہوا فرما اندر مہیر ساری دنگی بابا نیٹ در دو میں سینے دے اندھی ساج میرا دل کر دا میں نیٹ دا دنگی بابا جاندہ ساری تھے رکھو باتا نہیں جی کننا حوصلہ ہے مخدومہ نا کٹیاں رگا بڑا سار تھی مو اکھا وین دیئے گفہ نہیں چھو کٹیاں رگا بڑا ہی تھے سار آیا ایدرو بیکھا جگے تک تصور جا گیا مہیرس تمام ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے ہاتھ سار تے تمزور بی بی بڑے ہو گیا سار ہاتھ کامدے آنال سار مبارک بڑے آنے حضرت سجاد نے اتنوں پہ ہوتے سار دو ہاتھ رکھے تاکہ چھلے نہ لڑکے لگ بھوئے بی 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 پاگ نے ایتھے سار ایتی نیڑیوں قدی بین بی سی بی بی جی تو پہ ہوتے سواندہ سی آج بی بی نے سار ایتھے رکھیا دینی دیر بعد دستیق تو ملاقات ہوئی بھائی نیزہ بھی دور سی بھولتو اور یزیدہ تخت بھی دور سی اے بہت نیڑیوں بی بی نے آج بو دا مووے کیا نہ بھائی کا چملہ وے کہ بی بی برماندی ہے بابا تیرہ تے اعلان ہویا سی کتا دیو بابا تیرہ تے اعلان کسی کیتا دی تو قتل ہو گئے بہتنوں نیڑیوں پی بینیت تیرےگی موو دے کسی بھا رہے ہیں مولا دونوں جی ساتھ رہے ہیں بابا تیرے گو در لکھے آج بے بی بی برماندی ہے بابا کھا کھول جنب سجاد برماندریں کھا کھول کہ باپے نو زیادہ تقلیف ہوگی سکینہ تو باپے نڈکا لگا جو جنب زہرہ نو سارے میرے پرانے یاد آئے تھا جنب سکینہ نو گزرے آپ کے ہوتا زمانہ چار سالتا یاد آئے تھا پہلے جمعہ آئے کہ فرمائے باپا چلو بغیر آنے میں نہیں آنڈی اکھا نہ کھول انہیں زخمی ہوتا نڈبور کے دس باپا تیرے سامنے میں نو شمر رہے مارے منو زوتے نہیں مارے تکلیف میں نو مارن تو زیادہ قدی نہ روئے تکلیف مارن تو زیادہ ہوئی ہے شبینہ اندر اکتوں ماتے نو کوئی مارے دیتوں وہ دی تکلیف فرمایا مارن دی تھوڑی یندی سی عوضوں بہت یندی سی جتا مار کے ملاؤن آنڈا سی عباس رو بولا میں نو مارتا بھی ریا میں نو چاچے دیتا نہیں آباد رہو میں تنہیں گناہ پڑھا تیسرہ دکھا تھا بی بی فرما دی بابا تُسی میں دی مدینے اٹھانے سوڑا کیوں نہیں تنہیں تنہیں ایک وائی اٹھایا سی دا تے باروں ہاں باروں کسے بلائیا سی تو تے تسی جہان لگے سوڑا تے تھلے اتارنا کہہ سوڑا چچے آباز نے پھڑ لیا تُسا گلیچ جہا کے چچے آباز نو بلائے سی تے چچے آباز میں سنے اٹھا لگے تے میں نو بھی رکبر چھو گلے ہاں سمیہ پار کو بزروری کام زی تے زاکبر نو گولایا تے میں نو بوپی رہ اٹھا لیا بابا جیڑی تی نو پیر سنے نی سنے لگے اندہیں دے میں دھوڑے آنار پھائی دی بابا اسوار ہون دے سن میں پیدر میری پیدر روارم آخری چھو میں نے تے روح پرواز کر گئی یہ بھی بھی دی مولا جی دوڑے حکم بھی پورا ہو گیا آنسو آ گیا اچھوہ امام فرماندہ جی دو آنسو رخصار تاک آ جائے وہ تو دعا کر دے کرو میں توڑے واسطے جن یہ دعا میں توڑے کو لیں انہیں واسطے میں آمین دل چند میری ایک دو دعا ہے بڑی ضروری جائز شریف وہ دے واسطے تسی آمین لکھو بچے ہو بچے ہیں تو بزرگان ضرور رکھ رہا تسی چونکہ ہرتا رہو توڑے کیفیت ہو رہے بچے دے بزرگ دی دعا جلدی کھو تسی میرے واسطے آمین کر دے میں توڑے واسطے ویڑا ہے تو چلگا دعا دا کوئی نیجرہ میں پڑھن دا آنجو اے کے بی بی فرما دی ہے بابا اکھان 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 انہیں سخمی اٹھانڑ باہر کے دا سر اے دا دی دا سر کنی عمری سفر بائے ہاتھان فرما دی کھان اکھان سکرانا فرما یا ساتھ سا فرما یا بابا کھان 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 میں زیب چار ساتھ